خبر ہے کہ آرتھک بدھالی کے دور سے گزر رہے پاکستان کے پاس نہ تو گیس بچی ہے نہ ہی تیل وہاں کے لوگوں کو کھانا بنانے کے لیے رسوئی گیس تک نہیں مل رہی کچھ روز پہلے ہی یہ خبر آئی تھی کہ پاکستان کے پاس سبزیاں خریدنے تک کے پیسے نہیں بچے ہیں اور اب گیس اور تیل ختم ہونے کی وجہ سے اس کی مصیبتیں اور بڑھ گئیں پاکستان کے پیٹھولیم ڈیویجن کی ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان اپنے 123 کروڑ 40 لاکھ بیرل کے کل تیل بھنڈار سے 98 کروڑ 50 لاکھ بیرل خرچ کر چکا ہے اور اس کے پاس گھریلو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے صرف 24 کروڑ 90 لاکھ بیرل تیل ہی بچا ہے مطلب یہ کہ پاکستان کا قریب 80% تیل خرچ ہو چکا ہے اسی طرح پاکستان اپنے کل گیس بھنڈار کا قریب 67% خرچ کر چکا ہے جس سے وہاں کے کئی شہروں میں گیس کی قلت ہو گئی ہے گیس کی کبھی ہونے سے کراچی میں گھریلو اپبھوکتاؤں کو محض 8 گھنٹے ہی رسوئی گیس کی سپلائی ہو رہی ہے اصل میں پاکستان میں پچھلے 20 سال میں نئے گیس بھنڈار کی کھوچ نہیں ہوئی جبکہ بڑھتی آبادی کی وجہ سے ایندھن کی مانگ تیزی سے بڑھ رہی ہے اوپر سے اس کا ویدیشی مدرہ بھنڈار بھی ختم ہونے کی کگار پر ہے ایسے میں وہ چاہ کر بھی باہر سے تیل اور گیس کا آیات نہیں کر پا رہا ادھر پشتیمی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ پتن کی بولتی بند کرنے کے لیے امریکہ نے پولنڈ میں اپنے خطرناک لڑاکو ویمانوں کو تینات کر دیا اس کے ذریعے بائیڈن نے پتن کو یہ چہتاونی دی کہ اگر انہوں نے نیٹو کے کسی بھی سدسس کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو روس کو گمبھیر نتیجہ بھگتنے ہوں گے کیونکہ پتن لگاتار یکرین کے ساتھ ساتھ نیٹو دیشوں کو بھی پرمانو حملے کی دھمکی دے رہے ہیں اور پشتیمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ روس کو جواب دینے کے لیے نیٹو دیشوں نے بھی کمر کس لی ہے اسی وجہ سے امریکہ نے روس کی سیما کے پاس پولنڈ کے لازک ائر بیس پر چھے ایف-15 سٹرائک ایگلز فائٹر جیٹ تینات کر دیے جو کسی بھی موسم میں پلک جھپکتے ہی دشمن کے ٹھکانوں کو تبھا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں پشتیمی میڈیا کے مطابق امریکہ کے یہ ویمان 27 نومبر کو ہی پولنڈ پہنچ گئے تھے لیکن ان کے آنے کا اعلان 12 دسمبر کو کیا گیا حالکہ ان ویمانوں سے پہلے پولنڈ کے اس ائر بیس پر روس کی سینا کو سبق سکھانے کے لیے امریکہ نے ایف-22 ریپٹر لڑاکو ویمانوں کو تینات کر رکھا تھا پری کی دیش ڈی آر کانگو کی راجدھانی کنچاسا میں بارڈ اور زمین کھسکنے سے سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی بھیشن بارڈ نے وہاں ایسی تباہی مچائی کی سڑکیں ٹوڑ گئیں جبکہ کئی علاقے پانی میں سما گئے اور تو اور سڑکوں پر ندی کی طرح بہتے پانی نے لوگوں کی جان کو ہی خطرے میں ڈال دیا وہاں حالات کتنے خراب ہیں اس کا اندازہ کنچاسا کے ایک علاقے سے سامنے آئے ایک ویڈیو کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے جس میں سڑک پر بہر ہے سیلاب کے بیچ کئی لوگ فسے نظر آئے وہاں پانی کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ اگر غلطی سے بھی وہ اس کی چپیٹ میں آ جاتے تو جان بھی جا سکتی تھی پر یہ تصویر تو صرف ایک علاقے کی ہے وہاں کئی حصوں میں حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئے کیونکہ لوگوں کے گھروں میں لگاتار پانی گسرا ہے لیکن سڑکوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ سرکشت جگہ بھی نہیں جا پا رہے آنکہ اس کے بعد بھی وہ ہار نہیں مان رہے بھیشن بار کے بیچ گھر چھوڑنے والے لوگوں کا بھی ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں کچھ لوگ سیلاب کے بیچ ناؤ کے سہارے سرکشت جگہ جاتے دکھائی دی لیکن تب ہی ان کے پیچھے سے آئی ایک بس کی وجہ سے پانی کی رفتار بڑھ گئی اور ان کی ناؤ پلٹ گئی بھیشن بار اور زمین کھسکنے کے بعد ٹوٹی سڑکوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے لیکن سڑکیں اتنی بری طرح برباد ہوئیں کہ انہیں درست کرنے میں وقت لگے گا وہاں اب تک بار اور زمین کھسکنے سے نہ صرف سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی بلکہ کئی لوگ گھائل بھی ہوئے اس سے پہلے سال 2019 میں کنشاسا میں آئی بار اور زمین کھسکنے سے قریب 32 لوگوں کی جان گئی تھی